بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینٹرمن اسلام علیکم میں ہوں نسیر احمد اوکا ویل بیس ٹرینر آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے تمام سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو اگر آپ فرش ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پریز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو لائک کرے اور اس کو باقی اپنے تمام فرنس اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کرنا مطبولیے گا لیڈیز این جنٹلمن جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں ویلنس کے اوپر بات کر رہا ہوں سپیشلی پارٹیکولرلی پاکستانی لیول کے اوپر اور اس کے علاوہ میں باقی دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایمپلائی کی ویلنس کے حوالے سے جس کو ایمپلائی ویلنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں ورک پلیس ویلنس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی وہ پالیسی وہ اگنیزیشنز جہاں پہ ایک پالیسی بنتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ورک پلیس ویلنس جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادارے میں جتے بھی افراد جو بھی ایمپلائی کام کر رہے ہیں ان کی بیہیوئیر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ایک پالیسی ایمپلائی کر دیتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایمپلائی سہت رہے ہیں تندرست رہے ہیں مینٹلی فیزیکلی سپریچولی فائننشلی اور اس کا ایمپیکٹ ہی ہوتا ہے کہ آلٹیمیٹ ریزلٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ایمپلائی سہنا ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہیں میڈیکل ایکسپنڈیچرز کم ہو جاتی ہیں ایبسنٹیزم کم ہو جاتی ہیں اور اس کے بے تہاشا اور بڑے فائدے ہیں اور آپ کے کمپنی میں جو بھی ایمپلائی ہے آپ کے ریٹینشن مینٹین رہتی ہے آپ کے جو لوگ ہیں چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں آپ کو بہر بر لوگ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں اور آپ کا سسٹم ایک سموتھ وے میں چلتی ہے اور وہ ایمپلائیسن لیڈ کرتی ہیں پوری دنیا کے اندر اس کی سب سے بڑی ایگزامپلز باقی جو بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں موجود ہے امریکہ سب سے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے جیسے میں وہاں جیسے کمپنیز ہیں فور ایگزامپل گوگل کمپنی کو لے لے گوگل کمپنی جو ہنا اس کی جو بلینز میں ڈالرز میں اس کی ریونیو جا رہی ہیں اسی طرح سے آسانہ کمپنی ہے اسی طرح سے سو منی ایگزامپلز ٹھیک ہے جیسے یہ لوگ اپنے نیپ رومز بنائے انہوں نے ایمپلائیس جا کے تھوڑی دیر سو سکتے ہیں کیونکہ وہ سویں گے منٹلی وہ پریپیر رہیں گے اس کے بعد وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے اسی طرح سے جیپان کے اندر کہیں ایگزامپل سے وہ کہتے ہیں کہ جس ایمپلائی کو اگر جورنگ ورک آورز نیند نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے صحیح کام نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ تھکا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong so see the positive level and ان کی جو thinking ہے اس کی جو scientific thinking ہے وہ کیسا different ہے ہم سے تو اگر آپ پاکستان میں بالخصوص اس چیز کو لے لیں تو this is either way wrong guys okay so اب یہاں اس کا اب اسی طرح سے اگر کسی ملک کی آپ بات لے اگر کسی بھی ملک میں وہاں کے لوگوں کے state نے ان کے عوام کے خدم جو فلاہ و بہبود کے لیے welfare کے لیے اس نے صحیح کام کیا ہے اور اس میں ہم صحیح کام کر رہا ہے تو وہ ملک بھی اسی طرح ترقی کرے گا تو guys آئیے ہم سب ساتھ مل کر یہ احد کر لیتے ہیں ہر individual کہ یہ جو employee wellness ہے یہ organizational wellness ہے workplace wellness ہے یہ implement ہونا چاہیے ہم بھی اس صف میں شامل ہونا چاہیے ہمیں جس سے ہماری productivity بڑھے جس سے ہماری company کی profitability بڑھے جس سے ہمارے employees کی family life بہتر ہو جائے اور اس طرح سے ہم دنیا میں اس اگلے level پہ چلا جائیں تو یہ ہر individual سے start ہوگا ہم صرف government کے اوپر یا organizations کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں خود organization کو یہ ideas دینا چاہیے کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اب recent studies میں میرے پاس proper figure نہیں ہے پاکستان میں کہیں لوگ ہیں جو stress کا شکار ہیں اور کہیں cardiac arrest ہو گئے ہیں اور جس کے وجہ سے ہمیں بہت سارے employees سے بہت سارے best assets سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ladies and gentlemen کسی بھی ملک کا اصل سرمایہ ان کے employees ہوتے ہیں اصل سرمایہ ان کے employees ہوتے ہیں باقی کچھ نہیں ہوتا ہے کسی بھی ملک sorry employee کرو اس state میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی محنت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ان کی best assets ہیں اور وہ quality اب دیکھیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں quality labors کی کمی ہے ہمارے پاس innovations نہیں ہیں ہمیں اس لیول پر جانا ہے وہ تب ہم جا سکتے ہیں جب ہم ہر کوئی ہر ادارہ ہر انڈویجوال ہر CEO ہر human resource manager if they start thinking for the welfare and well-being of their employees on the mental wellness of their employees on the health wellness of their employees on the family wellness of their employees because ultimately you are not only connected with that individual مجھے گا اس کے مطلب کے لئے ہر اوپنی روی کے ساتھ فانی روی کے لئے ان اپنی پیچھے ان اوپنی اتنی مخلوقات مجھے گا پیچھے مجھے گا پیچھے مجھے گا پاکستان ٹکی اوپنی کی طرح مجھے گا مجھے گا اختلاک کونچکتی لیمانی دا مستید اسمالی بیٹری ایمان سکرنت کمید من ایمان را دلوال ایمانی را دلوال سکرنت ہے ان سے باید کار دلوال این اُڈانت مستید ایمان چاہرم لمدته بانت مستید آنٹ زیاد مستید ایمان کا اجرا حالہ اندار مستید امین را دلوال ایمان کا دلوال دلوال کرنی بھی اسماری را دلوال سے فرمائی کم قرد نسید and it will ultimately reflect on the profitability of your company guys so in this regard if you would like to contact me that how we can build up the employee wellness in your organization based on your budget based on your capacity and how this employee wellness will reflect on the performance of your company that we can always discuss about and we can always generate and create some activities for your company so that's why if you guys would like to contact me please do not hesitate to drop me an email and I will be always available that we can discuss to improve the level of the well-being of your employees so the result will be very very long lasting on any organization because if we observe all over the world as I have previously discussed in short I am just summarizing this that any company, any country, any organization if they are taking care of the people the ultimate result reflects back 4 times, 10 times, 20 times than we ever expect this will improve the productivity the team management and all the human resource objectives and goals they would like to achieve if they would like to achieve or produce the quality services or the quality product so guys that is only possible and not only you invest on the technicalities or on the job descriptions this also involves the mental physical wellness of your employees so please share my video channel to all your colleagues and friends and family and do not forget to subscribe my channel for more best videos in future to come so with these words please thank you very much and please allow me to leave this session here and inshallah we will come with a new exercise program for you guys tomorrow thank you matters